نمسکار پوریڈکل پنچائت میں آپ کا سواجت ہے میں ہوں پردیب ڈباس دیش کی آجادی کا پرو سودانترتہ دیواز ہم سبھی دھوم دھام سے مناتے ہیں اس راستیے پر پر سرکار اور پرشازن کی اور سے تمام تیاریہ کی جاتی ہے اور ہم سبھی جنڈا فیراتے اور گرب محسوس کرتے ہیں لیکن پچھلے قریب آٹھ مہینے سے دلی کی سیماؤں پر تین کرسی کانونوں کے ویرود میں بیٹھے اندولنکاریوں نے اس بار پھر سے راستیے پر پر ٹریکٹر پریڈ نکالنے کی گھوشنا کر رکھی ہے جی ہاں اس بار پھر سے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے راستیے پر یعنی گنتنتر دیواز پر چھبیس جنوری کو دلی میں ٹریکٹر پریڈ نکالی گئی تھی اور اس پریڈ کا انجام سبھی نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے ٹریکٹر پریڈ نکالنے کی تیاریہ چل رہی ہے آج یعنی گروہار کو اسے لے کر ریہرسن کی گئی پرشاسن کی تو مانو سانسے اٹھکی ہوئی ہے اور یہ سانسے اٹھکی ہوئی ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جو منظر دیکھنے کو ملا تھا جین میں امبالا میں لمبی لمبی کتارے ٹریکٹروں کی اندولن سب کا ادھکار ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دیش کی اسمیتہ سے جڑے پرو کے موقع پر اس طرح کے آئیوجن سے کیا سندیش جائے گا اس بات کو لے کر مان لیا جائے گی پندرہ اگست کو اگر چھبیس جنوری والی گھٹنا دورائی نہیں جائے گی اگر کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو جمعیدار کون ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کیا راستے پرو کے موقع پر ویروز سے سمادان نکل پائے گا یہ بھی ایک سمادان ہے کیا کہنا کسانوں کا سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچک کی شروعات کریں گے اگر کوئی اپنی طاقت دکھانے والے ہیں کیونکہ اب تک مہیلا کو کسان نہیں مانیا گیا تھا تو ہم سرکار کو دکھانا چاہتے ہیں اب جو چھپی جنوری آلی جو پندرہ اگست پر دکھتے کری تھی سرکارن ہے اب وہ نیوڑے والے ہیں پندرہ اگست پر اپنی جو طاقت ہے پوری طاقت مہیلا جوکے گی اور پورے ٹیکٹر ٹری جو بھی ہوگا جے ویسی ہے بھی جو ماری بگی بڑد ہے سارے چیزیں لے کے مہیلا اس دن روڈ پہ ہوگی ترندہ یاد رہا نکال ہی جاہو گی وہ لیگا خود ٹیکٹر چلا کر اس یاد رہا میں بھا گے اور مہیلا کو ہم ٹیکٹر چلا چلانے کی بھی اس یاد رہا کے بیتے ہیں آج سکھانے کا کام کریں گے ملہ بھی ٹریکٹر چلا کے اور شیخ کے اس یاترہ میں بھاگ لیں گے ملہ بھی ملہ بھی کسان کے ساتھ ہے ملہ بھی کسان ہے ملہ بھی کسان ہے ملہ بھی کسان ہے ملہ بھی کسانوں کے بچے وہ بھی سامل ہوں گے سب کچھ پورا میں کوں گا چھتی جانت اور چھتی برادری کے لوگ سامل ہوں گے پہلی تو یہاں اس میں پراتی جاکتی دکھائی جاؤ گی جو آج کل بہت کم ہے وہ سادن دیڑی گھنڈا سی ٹونگڑی اپنا دو دیشی سالہ یو پرلے جباننا میں پریوک کریا کر دے میں اس میں دکھائی جاؤں گے دوسرا ایک کسان کتنا کتنی اکتا کسان ماں وہ اس میں دکھنے کو ملے گی ٹیسرا ہمارتزین کے پانت بلوک جو ہیں سب میں آلہ گل جائے یاترہ نکلا گی اور سب ہی جگہ بھاری بھی ایڈو ہوگی جے پندرہ آگست کو یعنی سودانترتا دیوست پر ٹریکٹر پر ایڈ نکالی جائے گی تیاریہ کر لی گئی ہے تمام پرانے ایکیوبمنٹ جو کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں یا سادن جو کھیتی میں یوں جوتے تھے وہ جیلی گھنڈا سا اور دوسرے سادن وہ سب کچھ رہیں گے وندرہ پوپلی جی ہمارے ساتھ بھارتیہ جنتہ پارٹی سے جڑ چکی ہے آنند بیانی جی کانگریس سے رجت پنجیٹا جی انڈیا نیشن لوگ دل سے ہے پروین مطانا جی آندرین کاریوں کے گھٹ سے نہیں ہے لیکن کسان نیتا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ابھی منیو کوہر آندرین کاریوں کی اور سے اپنی بات رکھیں گے پہلا سوال وندرہ جی آپی سے ایسی نوبتی کیوں آ رہی ہے کہ آٹھ مہینے ہو گئے یہ لوگ سیماوں پہ بیٹھے ہیں پھر ان کو ٹریکٹر پریڈ نکال لی بڑتی ہے چاہے چبی جنوری ہے اور چاہے پندرہ آگست ہے اور اس کے بعد پھر سانسے پھولتی ہے اور کچھ اپریہ گھٹنا ہوتی ہے تو پھر جو ہے بلیم گیم کھیلا جاتا ہے کسانوں نے یہ کر دیا اور پرشاسر نے یہ نہیں کیا اور سرکار پہلے سن لیتی تو شاید یہ بات نہ ہوتی یہ پھر اس کے بعد یہ کہانی چروع ہوتی ہے کیوں نہیں اب تک سن لیا گیا کیوں نہیں کوئی راستہ نکال لیا گیا تاکہ یہ نوبتی نہ آتی دیکھیں پردیب جی یہ بلکل غلط آروف ہے کہ ان کی بات کو نہیں سنا گیا گیارہ بار کی بادشیت ہوئی اور لیکن گیارہ بار کی بادشیت میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں بھی اپنا سیٹسپیکٹری یہ ریزن نہیں بتا پائے کہ یہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہی چاہتے ہیں سرکار کی طرف سے یہاں پر بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کو ہم دیڑ دو سال تک اس کو ہم تسپین کر دیتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے لیکن جو یہ طریقہ تھا وہ مجھے لگتا ہے پورے دیش نے دیکھ لیا وہ چاہتے ہی نہیں سولیشن کیونکہ اس کے پیچھے تو راجنیتی تھی راجنیتی کر رہی تھی کبھی یوپی مشن ہے کبھی پنجاب مشن ہے تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جس سرکار سے آج میں بیان سن پا رہی تھی یہاں پر مہلاؤں کے بھی بیان آ رہے تھے کہ ہم آگے رہیں گے اور ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے مہلاؤں کو آگے کر کے جس سرکار سنسد میں وہ حلہ کیا گیا تو کہیں نہ کہیں کی پروتی ایک ہی دکھائی دیتی ہے ایک ہی انورسٹی سے پڑے لکھے ہیں یہاں وہ سنسد میں مہلاؤں یہ آگے کر رہے تھے اور یہاں پر کسان مہلاؤں آگے کر رہے ہیں تو ڈی اے نے کہیں نہ کہیں ایک ہی دکھائی دیتا اور وہ ہی ہمیں بار بار لگتا تھا کہ کسانوں کو آگے کر کے پیچھے جو کھل کھلا جا رہا تھا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے گیارہ بار کی بات اتنے بتا ہی نہیں پھائے یہ پہنچے ہزے مددے ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں میں پوچھو ہاں گیارہ بار کی وارتہ کیوں فیل ہوئی ابھی منیو کوارڈ صاحب ہمارے صاحب جڑے ہوئے ہیں کوارڈ صاحب وارتہ کو لے کے تو بات کریں گے ہی آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھیں یہ کہ کسانوں کو لے کے جو بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کہ کسانوں بولے بھالے کسانوں کو آگے کر کے آپ لوگ اپنا راجنیت کی ایجنڈہ چلا رہے ہیں لیکن سب سے مہتپون سوال یہ ہے کہ راست پرو جو دیش کی اسویتہ کے ساتھ دیش کی گریمہ کے ساتھ جڑا ہوا جو پرو ہے وہی دن کیوں چنا جاتا ہے کیا یہ اپنی بات منوانے کے لیے آپ کا اندولن اتنا کمجور پڑ گیا ہے کہ راست پرو پہ اگر کوئی ہنسا یا ایسی اپریہ گھٹنا ہوتی ہے تو پورے سنسار میں بھارت کا جو نام ہے وہ کیا خراب نہیں ہوتا ہے صاحب دیکھئے اس میں یہ آپ کا جو پریشن آپ نے پوچھا اس جو میں یہ ٹپڑی کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیش کے ناغریک ہم بھی ہیں ہم کوئی ویدیش سے تو آئے نہیں ہیں ہم بلکل مانتے ہیں تیرنگے جھنڈے کا سمبان ہے ہم بلکل مانتے ہیں تو ہم بھی تو اپنا کریکنم کر سکتے ہیں کسان اگر آپ نے کیا تھا 26 جنوری کو آپ نے کیا تھا کور صاحب 26 جنوری کو 26 جنوری کا اب تک پولیس نے اور سرکار نے جانچ کر کے کیا پتہ لگا لیا وہ لوگ کون تھے کسان یونین کا تو کوئی آدمی نہیں ملے اگر اب تک کہ اتنے مہینے ہو گئے اس گھٹنا کو تو پولیس کی جانچ میں تو کچھ سامنے تک کنکریٹ آیا نہیں ہے پولیس نے باتیں تو بیجے پر اکتاؤں نے بڑی بڑی کہہ دی لیکن جانچ میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا اس میں کسان نیتا ہوگا سیونکسان موچہ کوئی لیڑا نہیں ملا تو بھائی میرا یہ کہنا ہے کوئی نہ ہنسہ ہوئی جمعیدار کون سرکار جمعیدار میں یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کوارد صاحب پھر بلیم گیم ضرور ہوتا ہے سرکار پہ اندولنکاری بلیم لگاتے ہیں اور اندولنکاریوں پہ سرکار بلیم لگاتی ہے کہتی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اصل میں جب اس طرح کی ہنسہ ہوتی ہے یا اس طرح کی اپریہ گھٹنا ہوتی ہے تو نام کیول دیس کا خراب ہوتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے مطانا صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو کسان نیتا کہتے ہیں کسان سنٹنوں سے جڑے ہوئے ہیں مطانا صاحب آپ جائج مانتے ہیں پندرہ آگاست چھپی جنوری راستے پرو کے موقع پر اس طرح کی آئے ہو جنور دیکھئے سر انہوں نے چھپی جنوری پہ بھی یہی ایسی پرکار کیا رکھتے کی تھی اب یہ کسان نیتا نہ ہو کہ جو ابھی منیو خواڑ جی بول رہے ہیں جو سیوک کسان مہرچہ ہے یہ دیس ویروتی طاقتوں کے آتھ کھیل رہے ہیں ان کا موٹیو ہے دیس کو توڑنا دیس میں دنگے کروانا ہمارے دو تو مین راشتری اپڑا رہا ہے چھپی جنوری اور پندرہ آگست پہل ہے انہوں نے ایک گیم پلان کے ساتھ وہاں ترنگہ پھرانے کی جگہ ہے وہاں دیکھو کورسے جنڈے پھر آئے کتنی بڑی لال کیلئے پہ انہوں نے گندہ کام کیا اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹریکٹر مارک نکال لیں گے اس کے پچھے میں آج آپ سے دو تین نینا رہ رہے ہیں ہمارے پندرہ آگست میں میں آپ کو چہتانا چاہتا ہوں بہت بڑی سرارت ہے میں تو کہہ رہا سی آئی ڈی سکیورٹی کو الرٹ ہو جانا چاہی ہے کیونکہ یہ لوگ بہت بڑی سرارت ہے اور بڑے بڑے کسانوں کو مارنے کی پلاننگ ہے ان لوگوں کی کبھی تین سو ستر کی کبھی خالیستان کی تیس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں سیوکت کسان مورچہ بولیے کوار صاحب سیوکت کسان مورچہ کو لے کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کچھ لوگ اس کے سمرتن میں ہیں کچھ لوگ اس کے ویرود میں ہیں اس کا عرث یہ نہیں کہ جب راستے پر آتا ہے تو اس طرح کے آئیوجن کیے جائے جس سے ایک سنگ کام ہم لوگ نہیں کہتے ہو سکتا ہے شانتی پوروک آپ لوگ چبی جنوری کے بعد بھی آپ نے ایک دو اس طرح کے آئیوجن کیے ہیں اور وہ شانتی پوروک رہے ہیں لیکن ایک سنگکہ ایک آسنگکہ تو بنی ہوئی ہے نے لوگوں کے من میں بھی تو ہے آپ کیسے دور کریں گے آپ کیسے جمعیداری لیں گے کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا جو چبی جنوری کو ہوا تھا دیکھیں ماں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں ڈباد صاحب آپ اتنے ورشت پترکار ہیں دیش کے کسان کو نو مہینے سے سڑکوں پہ بیٹھا رکھا ہے کیا یہ راستے پپراؤں کی بہونا کے خلاف نہیں ہے کیا کیا کرانسکاریوں نے اس لیے آجادی کے لیے اپنی قربان نہیں دی تھی کی دیش کے ہیں سڑکوں پہ بیٹھائے رکھا جائے نو مہینے تک ان کی بات نہ سنی جائے ابھی یہ تتھا کسیت کسان نیتا یہ کہہ رہے تھے یہ خانسکی ایجنڈے ہیں ارے بھائی اگر ہمارا ایجنڈہ غلط ہے اگر ہم آلگا ہوا دی ہیں اگر ہم مخالستانی اگر ہم نا ہوا دی ہیں اگر ہم نقسلوا دی ہیں تو یہاں پہ ہمیں بیٹھا کیوں رکھا یہاں پہ ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈالو آپ سرکار کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہے سی بی آئی کیا کر رہی ہے اور سی آئی ٹی کیا کر رہی ہے آئی بی کیا کر رہی ہے رو کیا کر رہی ہے سرکار جو پردامنطریم ہوتی ہے کہہ کے آئے تھے کہ چھپانیچ کی چھانتی آنے سرکار کو کچھ نہیں ہونے دیں گے یہ دین کے عرب صحیح ہے میں رجل جی اور رجل جی اور آنج جی کو ڈیویٹ پر جوڑوں گا لیکن پہلے ونہ جی سوال یہ ہے کہ اگر یہ کسان ہے اور ان کا کوئی سمسیہ ہے مانگے ہیں تو بات کر کے سمسیہ کا سمادھان کیا جائے اور اگر یہ کسان نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں سے ہٹایا جائے چھوڑ دیا گیا آپ نے حال پہ پھر تو وہ لوگ وہی کریں گے جو ان کو جائز لگے گا ٹھیک لگے گا نہیں نہیں سردیب جی بات ایسی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا بڑا اچھا سلوشن ہو گیا تھا اور ان کو خوشی مناتے ہو آپ پہ جانا چیئے تھا کہ سرکار نے ہماری بات کو مان لیا اور اس کو سسپینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم جس بات کریں گے اور بلکہ اس پانوز کو دوبارہ اور اس پر جتر کریں گے اور اس میں اگر کچھ انجیز ہوں گے یا جیسے بھی تپنا ہوگا آگے ڈسائیڈ ہو جائے گا ابھی یہاں پر ابھی منیو جی ہے یہاں پر جس طرح کی بات کریں مجھے بڑے حیرانی ہو جائے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جات ہو گئی کیا اس دی آئی دی کیا کر رہی ہے باتی لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے ایک بات بجا دیتی آپ کی کسانوں سے بیان آئے جی جب تک جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا سب دیت جنوری کے بعد جب تک ان کو کوڑ نیا دیا جائے گا ابھی باتتا ہی ہوگی سب تر وکیلوں کی کوڑ کانگرس نے کھڑی 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 آپ ان کو دنگائی مانتے ہیں ہمارے لیے کیا پرابلم ہے آپ کی کسانوں کے دیش میں آئے ہیں پرابلم یہاں پر آگے ہم نے بلکل امید نہیں چیتی کہ یہ دیش کے بھومی پر رہ کر کوئی دیش کے ماتے پر کلنک لگا جائے گا اس کی ہمیں ایک پسنٹ بھی امید نہیں چیتی اور یہ جو اب آپ پر پلان کر رہے ہیں وہ اب ہوگا نہیں 26 جنوری ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے 15 ارگرس میں ایک سا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے جب بڑی بات یہ کہی ہے کہ 70 وکیلوں کی فوج کھڑی کر دی تھی جب 26 جنوری کے ہنسا کے معاملے میں جو لوگ پگڑے گئے تھے ان کو چھڑوانے کے لئے راستے پر پر اس طرح کے آئیوزن ہوتے ہیں ہنسا کی یا اپریہ گھٹنا کی سمبھاونا بنی رہتی ہے بندنا جی جو بات کر رہے ہیں 11 دور کی وارتل آپ کے اندر ایک بار بھی اسی کاملوں جو ہے سٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہو کہ سریان دیش کی جنپا سے جو پھولی ایک بار بھی نہیں یوں کہ ڈیٹھ سال دو سال کے لئے ایک بار بھی اس طرح ہے کہ وارتل آپ نے بات نہیں یہ ٹھیکی چینل پہ بیٹھ کے اندیس کی جنٹا سے بات پھولی دوسری بات چھپیش جنرلی کو جو ہوا وہ غلط تھا اور اس میں کون تھا دیپ سٹو جیسے لوگ ان کی فٹو موٹی جی ان کی موٹو امیستان ان کی موٹو سرمہندر کے تاں ان کی وہ سمدی دیو دیتا بی جے پی کے لئے رکھتا بی جے پی کے لئے رکھتا بی جے پی کے لئے رکھتا بی جے پی کے ساتھ نہیں موٹی جائے پی کے لئے رکھتا بلے 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 جواب جواب تو آرنجی آپ آپ دیجئے اس کا جو ستر وقیلوں کی فوج انہوں نے کہا ہے کہ کھاڑی کیوں کی تھی ایک اینکہ ہوا بلے دیجئے اس کا جواب تو دیجئے اس کا جواب تو دیجئے کسنوں کے لیے جن پر نجائز کے سمنہ ہی رہی ہے ہم نے ان کسانوں کے لیے کہ جن دکھے سے لٹی چارٹیا دکھے سے سببہ بولے چھوڑے گئے ہم نے ان کسانوں کے لیے جن سبہ مجھے شکریہ ڈیانے سے بڑھائی سچانے والے یہ لوگ ہے لوگ جو لوگ اس پردار کا آتنگ بلاتے ہیں جن کو نجا ہی بتایا کرے ہیں آج بھی کسابوں ساتھ میں تصدر کرے ہیں کہ ایمو کریسی کاموں کو تصدر کرے گرہ دے 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 تو ان کو سڑکوں پر بڑھا رکھا ہے نو مینے سے اور پر اجام پر اجام لگانا ان کا ایک سکتنبر کیا ہے ارے بندرہ جی موٹی جی سے پوچھو ایسی کیا پرس ہی ہے اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ بہتر چیز ہے تو سرکار سمجھانے میں ناکام رہی ہے کہ بہتر چیز ہے اور آپ اٹھئے اور اگر اگر وہ بہتر چیز ہے اور جو سوال آج کا صرف اتنا ہے جہاں پورا دیش تیاریوں میں لگتا ہے وہاں اس طرح کے آئیوجنوں سے کیا ایک سنکہ ایک آشنکہ نہیں بنی رہتی ہے کیا ایک بھین ہی بنا رہتا ہے عام ناگری میں بھی رہتا ہے دیکھئے ڈباس جی میں سارے پہلو اس پر شیڑنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کو یہ آتنک وادی نام سے سمبودت کر رہے ہیں ان کے بچے آج دیش کا پرچم لہرانے میں اولمپک کے اندر چاہے نیرد چوپڑا ہو چاہے روی دھئیہ ہو چاہے بجرنگ پونیا ہو چاہے لوینہ ہو جو برونس میڈل جیز کے آئی ہیں تو یہ وہی کسان کے بچے ہیں اور دوسرا یہ جن کو راشتر واد کا پاٹ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے بچے ہیں جو آج دیش کے بورڈر کے اوپر سیماوں کی رکھتا کر رہے ہیں تو باجپا والے کسی کو یہ سیٹیفیکٹ دیش بھکتی کا اور کس کو دیش دروہی اور راشتر دروہ کے مگتمے کرنے ہیں یہ سوال کو پندرہ آگے سبی جنوری راشتر پر اوپر اس طرح کے آئے جو نو کا ہے نا بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں دواز جی میں نے کہا میں سارے پہلو چھیڑوں گا اس کے بعد آپ کے اس کی بات کا میں آپ کا جواب دوں گا دوسرا میں آپ کو سرکار کی جن ویرودی غلط نیتیوں کا ویرود کرنا راشتر کا ویرود کرنا نہیں ہوتا کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی ہے وہ کوئی بھی نہیں چاہتا اگر کسان غلط ہوتے تو سب سے پہلے کہ میں یہاں بولتا کہ کسان غلط ہیں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ غلط نہیں ہو سکتے ہیں ہاں چند یہ جو یہ کالے قانون بنانے والے لوگ ہیں جو سیدھا سیدھا پونجی بات کو اور جماکوری کو کالا بزاری کو بڑوتری دے رہے ہیں اور جہاں کسان کے ہتکی ایک بھی بات ایک بھی بات کسان کے ہتکی نہیں ہے یہ آئے دگنی کی بات کرتے ہیں آج تک ایک پر وقتہ بتا دیجئے باچپا کا آئے کیسے دگنی ہوگی اس کا جواب دے دے تو یہ بات کرتے ہیں اب راشتر پر ہمارا جنڈا ہے دیش کا اور پرچم لہرائے گا اور پوری شان سے لہرائے گا اور کسان نہیں لہرائیں گے راشتر کا جنڈا اور دوسرا جو آپ آپ نے جواب دیا نا نشان صاحب کا میڈم ہمارے بورڈروں کے اوپر سکھ ریجمنٹ پر آپ یہ چین میں پاکستان میں جہاں پہ اور وہ جہاں ہر وہاں پہ یہ جنڈا جو نشان صاحب ہے وہاں یہ لہراتا ہے ہمارے دیش سوال صرف اتنا ہے سنیے وندنا جی وندنا جی وندنا جی وندنا جی دیش کے پردیش کے کسانوں کو وشواس میں بھروسے میں لینے کی ضرورت تو اس سمیں ہے آپ کتنا بھی کہیے کہ یہ لوگ مٹھی بھر لوگ ہے لیکن مٹھی بھر لوگوں کا ویروت تو ویروت ہی ہوتا ہے اگر ان کی مانگ ہے اور آپ کو لگتا ہے جائے جائے باتچیت کی جائے باتچیت کے لیے آگے آیا جائے تاکہ اس طرح کے جو آیوجن ہوتے ہیں جس سے ہنسا کی سنکہ ہمیشہ بنی رہتی ہے ان سے بچائے جا سکے مجھے مجھے لگتا ہے میری سرکار نے ہر بھرکس پر آس کیا جا سرسپینٹ کی جگہ بخات کر دیتے اور پھر کسانوں سے بات کرتے میڈم نے کہا نا کیا کالے کالے کالوں میرے سرسپینٹ سنلی جی ہم نے ہر بھرکس پر آس کیا ہم نے جو پوشش کی اگر سنچوڈن کرنے کی بھرکس پر کالے 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 کالے��چے کی مجھے ندگیں کہ ا نے دعم سرسپینٹ کے آسطش کی مجھے وہ میں سکے Czyli بھرکس پر آس دنسے پر آس پر لگتا ہے بھرکس پر آسوڈ ایرام ٹھٹینٹ گرت spelled él آج سامنuren سامنکikat اور ہم نے کھلا بجار دیا اگر اس میں آپ کو اتراج ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا اور کچھ بھی نہیں ہے وندرہ جی کھلے بجار کی بات سرکار کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں 35 لاکھ ہیکٹیر کے آس پاس جمین ہیں ہریانہ میں کھیتی کے لائق 35 لاکھ میں سے جو ٹیوبل کنیکشن ہے وہ قریب آٹھ لاکھ بجلی کے ہیں اور دو لاکھ کے آس پاس دھائی لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ ڈیجل کے ٹیوبل کنیکشن ہے جو انجن سے چلتے ہیں میڈم ایک اکڑ کی جب بوائی اور بجائی اور سچائی جب ڈیجل سے کی جاتی ہے تو پانچ تین سے پانچ یا چھ ہزار روپے تک کا خرچہ ایک اکڑ میں آتا ہے ایک سیجل کی فضل میں میڈم جب چھ ہزار روپے ایک اکڑ میں ڈیجل ڈیجل پہ لگا دے گا اس کے بعد کسان کو کیا بچے گا اور آپ جو انیس سو پچھتر روپے بھاؤ دیتے ہیں ایک کوئنٹل گا اس میں لاغت ملے جو آپ نے لگایا ہے نا میڈم وہ نو سو ساٹھ روپے ہے لاغت ملے آئے دگنی کی بات کر کے کسانوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تو مجھے یہ بتا بھی کہاں کس سے چھوڑ بھی ہم نے کیا ہم ان کو سممان میں بھی نہیں دے رہے کیا ہم نے سوئی تیسر نہیں کرائے ایسا کون سا کام ہے لاغت بھر چکی ہے یہ آکڑے دو سال پہلے تین سال پہلے کی ہے ہم نے مہر کے دامے اس سے لاغت لگائی ہے ہم نے جو چیزیں ہیں وہ بہتر کی ہیں سوال ہے یہ بڑا سوال ہے سوامی ناظر نایوک کی سوال سے تو آپ کے قریہ کال میں بھی آگئی تھی آپ کسانوں کے اتنے حمایتی آج بنے ہوئے ہیں جس طرح کا سوال بھارتی جندہ پارٹی سے کیا گیا ہے سوال آپ سے بھی آنند جی کسان نایوک بھی آپ ہی کی اور سے بنایا گیا تھا اور اس میں کیا کیا سپارشیں کی گئی تھی جب آپ بتا دیجئے اور کیسے وہ لاغو ہوئی تھی وہ بھی بتا دیجئے سروات کس نے کی سولہ سو کروڑ کے بجلی کے بل جب آپ نے ماف کیے تھے نا آنندہ جب آپ کی سرکار گئی دو ہزار چودہ میں سولہ سو کروڑ کے اٹھائیس ہزار کروڑ بنے ہوئے تھے سر میں آپ کو میں آپ کو ڈاٹا دے سکتا ہوں آپ آپ نہ وصول کر پائیں نہ آپ دے پائیں نہ آپ وصول کر پائیں نہ آپ دے پائیں ہم نے کسی کی کسی کی کسانوں کو جتنی میکسام کونے تم دے سکتے دے ماتھانا جی آپ تو لگاتا اور سمنتن کر رہے ہیں تینوں کرسی قانونوں کا آپ کو لگ رہا ہے دو ہزار بائیس تک آئے دگنی ہونے کا کوئی راستہ بنا ہوا اس سمیں بردیف جی ہم بار بار یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بھئی جو یہ تین کرسی قانون ہے یہ بھارتیا کسان یون ان کی مانگیا انیس سو تران میں سے ہم نے چائیں بھار مانیہ منمون سنگھ پردان منتری جی کو بھی گیاپن دیے کانگرس پارٹی کے راج کے اور اس کے بعد بھی دیے اب یہ لاکو ہوگی اس میں کھلا وپار نیتی لاکو ہوگی مال جو میری ایک وستو ہے اس کے اگر دست بھپاری آئیں گے تو واجب ہوا دست روپے زیادہ میں آپ کو ایک آکڑا بتا دیتا ہوں پروین مطانا صاحب آپ آگے بولیے اس سے پہلے حالان کی سرکار جو ہے نا یہ بتانے میں پوری طرح ناکام رہی ہے کی ایک ایم ایس پی نہیں جائے گی کسانوں کو یہ بھروسہ دلوانے میں ناکام رہی دوسرا سرکار یہ بتانے میں ناکام رہی کی جمینے نہیں جائے گی سرکار کہہ رہی ہے لیکن بھروسہ نہیں دلوا پا رہی ہے اور تیسرا یہ بتانے میں ناکام رہی کی منڈیا آپ کی ختم نہیں ہوں گی سرکار کہہ رہی ہے بھروسہ نہیں دلوا پا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ کہہ رہے آئے دگنی اور جو ہے وہ کھلے باجار کی اور کسان جو بڑے گا آگے سر دوسرے دیسوں میں جو کھلے باجار میں کسان جا رہا ہے نا مطانع صاحب ان کو جو سبسیڈی ملتی ہے امریکہ میں چھالیس لاکھ روپے سبسیڈی ہے ایک ایک کسان کو کنیڑا میں اکتالیس لاکھ روپے سبسیڈی ہے ایک کسان کو یہ اون ریکار میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور انڈیا میں بھارت میں پندرہ ہزار ساتھ سو روپے کے آس پاس ہے سال بھر کی جس میں آپ نگد اور دوسری طریقے سے دی گئی سبسیڈی ہے آپ کھلے باجار میں بھارت کا کسان کو کیسے اتار پائیں گے جب تک اس کو سکشم نہیں بنائیں گے سر آئے دگنی کا آپ نے بروسہ دیا ہے سرکار نے بروسہ دیا ہے میں آئے دگنی پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کیا ہو پائے گی پردیف جی آپ ایک بات دیکھ لیے کب سے امس پی ہے پنجاب اور یادے میں سب سے زیادہ امس پی پہ فصل بھی کریں اور سب سے زیادہ کردار پنجاب اور یادے کا کسان ہے دوسری بات سب سے زیادہ آپ آکڑیں اٹھا کے دیکھ لیے آتا مت کیا کرنے والے پنجاب اور یادے کے کسان ہے اب یہ ایک نیا رستہ کھلنے لگ رہا ہے اس نئے رستہ کھلنے کے بہت آگے اور رستے کھلیں گے جب ہی اس کا حل لکھنے گا نہیں تو آج تک کوئی بھی راجمیتک پارٹی جو سبتہ میں آئی انہوں نے کسان کے ناج پہ راجمیتی کری اور گریب آدمیوں میں بات کے پورٹ دینے کا کام کرے بات تو یہ بھی جائج ہے کہ جو بھی پارٹی سبتہ میں آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات چھوڑ دیں آپ کانگریز کی کر لیجئے یا انڈین نیشنلوکدل کی کر لیجئے جو بھی پارٹی اور کیندر میں بھی جو پارٹیاں سبتہ میں رہی ہیں کسانوں کا ایک درد تو رہا ہے کہ کسی نے ان کی سنی نہیں ہے اب کم سے کم یہ تین قانون آئیں گے تو انٹرنیشنل مارکٹ کو چھوڑ دیجئے کھلے بجار میں تو جائیں گے وہ لوگ کھلے بجار میں جائیں گے تو دام اچھے ملنے کی سنبھاؤنا بنے گی تو ویروت کس چیز گئے دباسی کس نے منع کیا ہے اوپن مارکٹ ناؤ کس نے منع کیا ہے مگر کسان کا انٹرسٹ تو سیف کارڈو اس کا جو پیسے لے کے آج شکتی وہ آٹا والا بھاگ گیا یا اور جب بڑی بات جاتے ہیں مرد پردیش کے اتنے ایگزامپل ہیں اس کے لئے تو کانون اپنا کام کرے گا اس کے لئے تو کانون اپنا کام کرے گا مطلب آپ کسان کی ایم ایس پی پہ اگر فصل اگر بک جائے گی تو کس کا کیا چلا جائے گا اور اگر کوئی نہیں خریدے گا اوپن مارکٹ میں ایم ایس پی پہ اس کو جیل ہوگی اس کا تو بنا دیجئے کانٹریکٹ ایک کے اندر کیا ایک اٹھائیس سے دھائیس پیج کے کانٹریکٹ کسان سکشم ہے پڑھنے کے لئے کیا کسان کا انٹرس سیف کار کرنے کے لئے یہ سوال تو ہے جب آپ آپ آشوازم دے رہے ہیں کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آنڈورن کر رہے ہیں کہ آپ کانون بنا دیجئے لیکن اس موتے کو لکھئے کہ اپنجے کا جیل ہے اور دنسرا جبان جیل آپ نے سکتے ہیں پر آپ یہاں پر سکتے ہیں انڈیا میں نیگٹیو پہ سکتے ہیں آج آپ جپین میں یارہ لیکن آپ لگا پر سور مجھے سات لہت روزے کی جپین میں سکتے ہیں کینیڈا میں دیکھیں جیل یورپ پہ دیکھیں جیل انڈیا میں نیگٹیو پہ سکتے ہیں اوٹسی بھی رپورٹ کے حداب تو ہی انڈیا میں جو تپی کرنے کی بات کرتے ہیں ایروں نے ایمینٹی دین سکاری کہ کو ایمینٹی دین کانونوں میں آپ نے کسان کو ایمینٹی دی دی آپ نے یاپیاری کمیونٹی دی اور آپ کو ایمینٹی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پہ آتے ہیں آخری ایک منٹ ہے مجھے پہ آتے ہیں میں مطانہ صاحب آپ سے آپ سے بیس سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا سوال ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اندولن ختم ہونا چاہیے آخری ایک مل رہی ہے آخری ایک مل رہی ہے کیونکہ پورے دیس کی آسمیتہ کا سوال ہے پورے دیس کے مان سمان کی بات ہے کیونکہ انہوں نے یہ دی نہیں ہے کبھی چھپی جنوری کا دن چھوٹے ہیں کبھی یہ دن چھوٹے ہیں کیوں چھوٹے ہیں پورے دیس کی آسمیتہ کا سوال ہے کم سے کم راستری پروپ پہ اس طرح ہے کہ آئیو جن کرنے سے بچنا چاہیے پنجیٹا صاحب دس سیکنڈ آپ کے پاس یہ کسان کو پورا حق ہے دیش کا پرچم لہرانے کا تیرنگا فیرانے کا کسان اپنے ڈنگ سے اگر دیش کا نام روشن کرتا ہے ٹریکٹر پہ تیرنگا لگا کے اور یہ تھوڑی رہا کر رہے ہیں کسان آپ ایک دفعہ بتا دیجئے آرن جی آرن جی دس سیکنڈ آپ کے پاس ہے نا یوجن کیا ہو کسان کو کیا حق نہیں ہے تیرنگا فیرانے کا حسنہ ہو چکا ہے آلریڈی کہ تیرنگا کوئی کئی بھی لے رہا سکتا ہے کسانوں کو بھی ادھکار ہے کہ وہ تیرنگا لے رہا رہے گا ان پر کوئی دکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور بلکہ ان کو پوری سیکیورٹی کے ذات تیرنگا لے رہا رہا دس سیکنڈ آپ بھائشتہ کی پروکتہ کے طور پر نہیں ایک سوابی مانی جو بھارتیے کی طور پر بولنا چاہتی ہوں کہ سبیس جنوری کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے اگر لگتا ہے کہ آندولن کرنا ہے سب کا حق ہے بیسل کریے جھنٹا پیرانا ہے پیرائیے لیکن اس کی آڑ میں اپدرب نہیں ہونے دیں گے یہ بھی ہمارا بات یہ بھی اس پرکار کا سکتے ہیں آندولن کی آڑ میں اپدرب نہیں ہونے دیں گے اگر کسانوں نے پوری تیاری کر لئی ہے پندر آگرست کو ٹریکٹر پریڈ دیکھا لے گی دیکھتے کیا ہوتا ہے نمسکار